اور اسی طرح سے we have to understand the traps of شیطان you know the amazing thing about شیطان is he is very patient وہ بہت سبر سے چلتا ہے آہستہ 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 آپ کو لیتا جاتا ہے حتیٰ کہ آپ وہ ایکشن حملہ کر دیتے ہیں شروع میں نہیں کہہ گا کہ کسی کی پاس شیطان رکھیں نہیں کہہ گا کہ بات سنو نماز نہ پڑو بات سنو زنا کرو کبھی نہیں کہہ گا کیا بولے گا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ اچھی بات ہے بہت لازمی پڑھنی ہے نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو لیکن ابھی تو تین گھنٹے پڑھیں نماز سے کہہ آنے میں ابھی تو تم یہ گیم کھیل لو یا دو سے فونے بات کر لو وہ جو تمہارا کام ہے پریزنٹیشن منانی ہے وہ کر لو باتیں پڑھ لیں نا ٹائم ہے ابھی اور آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور گھنٹے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ نماز رہتی ہے پھر آتا ہے کہ نماز پڑھو گے تم چھوڑنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا لیکن پہلے یہ کام کر لو پہلے اس دو سے کال کر لو یا پہلے یہ چیز کر لو تمہارا ہومورک رہتا ہے یا تمہارا یہ پروجیکٹ رہتا ہے اس پر تمہارا کام کر لو اور آرام سے فری ہو کے دل کی تسلی کے ساتھ فوکس ہو کے نماز پڑھنا تو آپ کو اس نے کیا کہا کہ پرارویٹی تمہاری یہ ہے جب فری ہو جائے پھر نماز پڑھ لینا اور آپ اس میں انوالو ہوئے حد کہ دو گھنٹے گزر گئے اور آپ کو اچھانے سے یاد آئے کہ اوہ نماز چلے گئے اب پھر آتا ہے کہ آپ کیا قضا پڑھو گے تم اور اب اثر کی نماز سے ٹائم ہو گیا ہے تم نے فجر بھی چھوڑ دی زور بھی چھوڑ دی اب تم مصر کے سامنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اب کل سے پوہنچ فر کی نماز پڑھنی ہے اب پھر آپ کہتے ہیں ہاں میں کل سے پانچ فر کی نماز پڑھوں گے اور یہ کل کبھی نہیں آتا حتیٰ کہ انسان کورٹ میں چلا جاتا یہ میں اپنا پڑھ سا ایک سپیزز بتا رہا ہوں آپ کو میں جب یونیورسٹی میں تھا یہ تو میرا ہلیہ بلکل بھی نہیں تھا اور ہم لوگ برائی میں تھے تو میں یہ چیز کو سمجھتا تھا کہ نماز بڑی امپورٹنٹ ہے لیکن ہوتا کیا تھا کہ چلو ابھی ٹائم ہے پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں کل سے پانچ فر کی پڑھیں گے اسی طرح سے زنا کے ماملے میں وہ نہیں کہے گا کہ چلو یہ عورت ہے اس کے ساتھ تم بد فیلی کرو وہ کہے گا کہ چیزو فینڈلی اور کتنا برا لگے گا کہ تم اتنے روڈ بن کے رہے اس کے سامنے اور کسی کے دل دکھانا کو اچھی بات ہے تو اس سے حال سال تو پوچھو صرف کام کی بات یہ تو بتمیزی ہے اور وہ کرتے کرتے آپ کام کی بات پوچھیں گے پوچھیں گے باتیں کرتے کرتے فیلنگز ڈیویلپ ہونے شروع ہو جائیں گی اور آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات اس کو حسین کر کے حدیث میں کیا آتا ہے اللہ اکبر شیطان نامہرم کو تمہارے ذہنوں میں حسین کر کے پیش کرتا ہے وہ اتنی خوبصورت ہوتی نہیں ہے جتنی وہ خوبصورت کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے حتیٰ کہ انسان فینٹسائز کر رہا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کیا بہتنی نیجر ہے اس کی کیا خوبصورت ہے یہ کیا اچھی عورت ہے یہ اتنی ہوتی نہیں ہے تو شیطان اس کے بارے میں وہ کر رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ آپ کے دل میں اس کی لیے پیار محبت ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور جب آپ میٹنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کوئی نہیں کہتے ہیں تم نے تو یہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی کہ تم نے اس کے ساتھ برا گناہ کرنا ہے بس جاتا ہے کہ ہمارے پاس کاؤنسلنگ میں لڑکے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتحاوی ہمارا ارادہ بھی نہیں تھا لیکن حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا اور اب کیا کرے کیا اللہ معاف کرے گا اور پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا اب تم اسے چھوڑ دو گے یا تمہیں اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرے گا تم کس طرح رب کے سامنے معافی مانگوں گے تم نے تو یہ پرومس کیا تھا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا تو اللہ سے بھی نا امید کرتا ہے آدم علیہ السلام سے اس نے یہ گناہ کروایا نا لیکن توبہ کروانا کیونکہ فرس ایکسپریئنس تھا اس کا آدم کے ساتھ علیہ السلام توبہ کروانا اسے نا امید نہیں کر سکا آدم علیہ السلام نے کہا تو اس نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں ان کو گناہ بھی کرواؤں گا اور کہوں گا کہ تم اس مو سے توبہ کرو گے سو چوئے کھا کے بلی حج کو چلی یہ جو بات ہے نا کہ اللہ سے نا امید کر دینا this is how شیطان plays تو we have to understand کہ ہم نے شیطان کو ٹیکل کہا پہ کرنا ہے the first thought comes to our mind اس کو وہی بھی روکنے